اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کے سیزن فور کے ٹیسٹ نمبر فور میں پوچھے گا یہ سوال جواب اس طرح سے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے اور اس کا صحیح جواب تھا بار بار پڑھے جانے والی کتاب سب سے زیادہ غلط جواب پہلے ہی سوال میں لوگوں نے دیا ہے جو سب سے زیادہ غلط جواب دینے والے لوگ ہیں وہ پہلے سوال ہی کے لئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا پاکیزہ کتاب دوسرا سوال تھا یہ کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پر نازل ہوئی یعنی قرآن کا نزول کہاں پر شروع ہوا صحیح جواب تھا غاری ہرہ اگلا سوال تھا کہ قرآن کس ماہ میں نازل ہونا شروع ہوا اس کا صحیح جواب تھا رمضان المعروف رمضان اگلا سوال تھا کہ پورا قرآن تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا صحیح جواب تھا تقریباً بائیس سال میں قرآن کی ترتیب یعنی تلاوت کی ترتیب کے حساب سے قرآن کی پہلی صورت کون سی ہے تلاوت کی ترتیب کے حساب سے سورہ فاتحہ پہلی ہے اور نزول کے حساب سے اقرآ سورہ لق اور اس میں تلاوت کی ترتیب کے حساب سے پوچھا گیا تھے پڑھنے کے مطابق پہلی صورت کون سے پڑھی جائے گی تو پہلی اقرآ بھی اس میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے تو جو آپشن تھے اس کے اگورڈنگ سورہ فاتحہ ترتیب تلاوت کی تھی پہلی تھی قرآن کی سب سے بڑی صورت کا نام کیا ہے صحیح جوابتہ سورہ بقارہ سب سے بڑی صورت قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کا نام کیا ہے اس کا صحیح جوابتہ علیف لام میم جو آنسر تھے اس آنسر کے مطابق ایسا بعض لوگ اس میں سواد یا قول آسر کہہ سکتے ہیں لیکن آپشن میں جو آپشن موجود تھے اس کے حساب سے یہی تھا باقی جو دو آپشن تھے وہ آیت کے نہیں تھے سورت کے تھے لوگوں نے اس سے تھوڑا دھوکہ کھایا کہ سب سے بڑی آیت سب سے چھوٹی آئیت سب سے بڑی صورت پوچھی گئی تھی اور سب سے بڑی چھوٹی آیت پوچھی گئی تھی اگلا سوال تھا کہ کونسی صورت کو تین بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثوام ملتا ہے صحیح جوابتہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد اگلا سوال تھا کہ قرآن کا دل کہلانے والی صورت کونسی ہے صحیح جوابتہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کہلانے والی صورت اگلا سوال تھا کہ قرآن کی کونسی صورت کا ثواب مرہوم کو نہیں بخشا جا سکتا اس کا صحیح جواب تھا کہ کوئی سی نہیں یعنی قرآن پاک کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کا ثواب مرہوموں کو نہیں بخشا جا سکتا قرآن پاک تمام اس کا حصال سواب مرہوموں کو کیا جا سکتا ہے سوال بہت آسان تھے قرآن پاک سے ریلیٹڈ تھے بعض لوگ اس کو دیکھیں گے ریوائز کریں گے جن کے لئے پہلی مرتبہ نئی نولیج ہے تو اس کو وہ لکھ بھی لیں اگر ضرورت پڑے تو نوٹ بھی کر لیں انشاءاللہ اس کی کتابی شکل بھی آئے گی کتابی سارے سوال جمع بھی ہو رہے ہیں وہ کتاب دوسرے چینل والوں کے بھی کام آجائے گے اگر وہ بھی آن لائن سلسلہ کرانا چاہیں تو اپنی کومیلیٹی کے اندر سوال جواب کے لئے ان سوالوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دے رکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ فلال سردیوں میں ہر سٹرڈے رات کو نو بجے انڈیا ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ویب سائٹ پر smsvarsy.com ویب سائٹ ہے یہاں پر ایک ٹیسٹ کا پیج ہے وہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے لئے کوئی پہلے سے فلپ فارم نہیں ہے بلکہ اون دہ ٹائم آپ کو اپنا نام اپنا موبائل نمبر اپنی سٹی اور ایج وغیرہ بھر کے ہاتھوں ہاتھ سوالوں کے جواب دینے ہیں ایک ٹیسٹ دس نمبر کا ہوتا ہے دس نمبر اور ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جو کسی بھی سیزن میں سب سے زیادہ ہائی ایسٹ مارکس لائے یعنی سو میں سے اس کو انعامی رکم بھی دی جاتی ہے فس سیکنڈ تھرڈ آنے والے میل میں سے بھی نامی رکم اور فس سیکنڈ تھرڈ آنے والی فی میل یعنی خواتین کو الگ سے نامی رکم دی جاتی ہے یہ ٹیسٹ کی انفورمیشن چینل کی کومنیٹی پر آ جاتی ہے اس لئے آپ مسائل شریف چینل سبسکرائب رکھیں دوسروں کو بھی شیئر کریں اور اس میں کون حصہ نہیں لے سکتا اس کے اندر علماء اکرام یا عالم کہلانے والے لوگ حصہ نہیں لے سکتے اسی طریقے سے درس نظامی کے کم سے کم تین سال سے زیادہ جس کی پڑھائی بھی ہو چکی ہے وہ حصہ نہیں لے سکتا باقی یہ ٹیسٹ آوام الناس کے لئے ہے امام حضرات علماء حضرات عالم لوگ یا طالب علم جو درس نظامی میں چار پانچ سال بتا چکے ہیں جن کی نالج اچھی ہے اور وہ آسان سوال کے جواب دے سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں حصہ نہ لیں کیونکہ یہ ٹیسٹ آوامی سطح پر آوام کیلئے رکھا گیا ہے تاکہ آوام کو چھوٹے چھوٹی باتیں دین سے ریلیٹیڈ آقائد سے ریلیٹیڈ معاملات اہل سنت سے ریلیٹیڈ معلوم ہو اور جو ان کو پہلے سے معلوم ہیں وہ ان کی ویریفیکیشن ہو جائے کہ ان کو وہ نالج صحیح ہے سوال آسان ہوتے ہیں تھوڑے بہت گھوما کے دیے جاتے ہیں تاکہ بندے کی سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی اس کو معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص سوال کو گھوما کے کرے یا کہیں سوال گھوما وہاں پائے تو اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے تو سٹڈے کی نائٹ نو بجے آن لائن اسلامیک ٹیسٹ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دے اور چوتھا سیزن اس کا چل رہا ہے اس سے پہلے تین سیزن گزر چکے ہیں باقی اس کی پیچھلے سیزنوں میں پوچھے گئے سوال جواب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو چینل پر ایک پلی لسٹ ہے آپ بھی جلد کتابی شکل میں ورنہ انٹرنیٹ پر پبلیسٹ کرنے کی ترتیب کی جا رہی ہے